اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام عن رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت علی عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقائلہ عبادللہ اوسیکم ونفسی بتقواللہ اتقواللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی اور زندگی کے جملہ معاملات تقوی کی اساس پر بجا لائیں اور زندگی تقوی کے زیر سایہ بسر کریں حیاتِ انسانی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے انسان کو اور اس حیات کے حفاظت کے لیے تدبیر عطا کی ہے اور اس تدبیر کا عنوان ہے تقوی تقوی تحفظ زندگی کا نام ہے تقوی کے حصول کے لیے قرآنِ کریم نے جو منابع ذکر فرمائی ہیں ان میں ایک قوتِ اخذِ دین ہے خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سورہ مبارکہِ بقرہ آیاء تریڈ سٹھ میں اور اسی طرح دیگر آیات کے اندر یہ مضمون مقرر ہے حق تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ مَتُورًا خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے لے لو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے ذہن میں رکھو یاد رکھو تاکہ تم با تقویٰ ہو جاؤں اخذِ دین بالقویٰ یہ پہمانہ ہے حصولِ تقویٰ کے لئے دین میں زعف اور کمزوری بے تقویٰ نظام بے تقویٰ ملت بے تقویٰ فرد کی علامت ہے قوتِ اخذِ دین تین مقام پر بیان کی گئی ہے ایک قوتِ یقین مرحلہِ معرفت و علم اور فہم میں دوسرا قوتِ ایمان کہ یہی معرفتِ دینی جب انسان اپنے قلب میں اتارتا ہے اور اپنے وجود کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرتا ہے تو قوتِ ایمان شمار ہوتی ہے اور قوتِ یقین و قوتِ ایمان کے بعد تیسرا اخذ بالقوہ کا مستاق قوتِ ارادہ ہے قوتِ عظم جس سے انسان یقینی دین کو اور جس پر ایمان ہے اسے اپنے عمل میں تبدیل کرتا ہے قوتِ ارادی کے ذریعے سے اگر یقین میں قوت نہ ہو اور یقین کے جگہ یقین نما امور آجائیں تو تقوی پیدا نہیں ہوگا چونکہ دین کی قوت انسان کے اندر نہیں آئی ہے اور ایسا ہی اگر قوتِ ایمان نہ ہو تو بھی تقوی حاصل نہیں ہوتا اگر ایمان کے جگہ پر ایمان نما چیزیں جو ایمان نہیں ہیں لیکن ایمان بن کر انسان کے دل و دماغ میں آجائیں یا توہم میں انسان کو بے تقوی بنا دیتی ہیں اور اسی طرح اگر قوتِ ارادی نہ ہو انسان کے اندر اور قوتِ ارادی کے جگہ پر ارادہ نما امور انسان کو آفت بن کر گیر لیں تو بھی قوتِ دینی حاصل نہیں ہوتی اور جس دور میں بھی جس سرزمین پر بھی جس عرصے میں اور موقع پر بے دین اور بے تقوی انسان پیدا ہوئے ہیں وہ انہی تین شعبوں میں کمزوری کا نتیجہ ہیں یا ہر تین مراحل میں ضعف ہے ان کے اندر قوتِ یقین نہیں رکھتے قوتِ ایمان نہیں رکھتے قوتِ ارادی کے مالک نہیں ہیں یا ممکن ان تین میں سے کسی ایک کو فاقد ہو قوتِ یقین کو فاقد ہو یا قوتِ ایمان کو یا قوت ارادی کو البتہ قوت اضاف کے لحاظ سے ان تین وں کے اندر ایک تلازم موجود ہے وہ یہ کہ اگر ایک میں کمزوری آگئی تو دوسرے میں خود ہی آجاتی ہے کیونکہ یقین ایمان کے ارکان میں سے ہے اگر یقین میں کمزوری ہے تو ایمان خانہ خانہ کمزور ہو جاتا ہے اور اگر ایمان میں کمزوری ہے تو ارادہ یقینا کمزور ہو جاتا ہے تینوں قوتیں تین کی قوتیں شمار ہوتی ہیں قوت دینی یہ تین قوت ہیں قوت یقین قوت ایمان و قوت ارادہ جسے نیت دین کی اسطلاح میں کہا گیا ہے آزم بھی بعض آیات کے اندر اور نصوص کے اندر اس کو آزم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے تینوں مراحل میں قوت کی جگہ پر ایسے امور آ جاتے ہیں جو انسان کو غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں جیسے یقین کی جگہ پر آفت یقین آ بیٹھے اور انسان انہوں سے یقین سمجھ بیٹھے انسان اکثریت اپنے آپ کو حالت یقین پر سمجھتے ہیں جبکہ حالت یقین پر ہوتے نہیں ہیں یقین کے بغیر اپنے 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 یقین سمجھ سمجھ جس طرح بیمار انسان اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست گمان کرتے ہیں جیسے جاہل اپنے آپ کو عالم گمان کرتے ہیں جس طرح سے فساق اپنے آپ کو مومن گمان کرتے ہیں یہ غلطی کئی وجوہات سے پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر یقین نہ ہو لیکن اپنے آپ کو اہل یقین میں سے سمجھے چونکہ کچھ امور ہیں جو یقین جیسی شکل بنا لیتے ہیں یقین جیسا ہولیہ بنا لیتے ہیں اور یقین بن کر انسان کو فریب میں مبتلا کر دیتے ہیں انسان کی کمزوریوں میں سے ایک دوکہ کھانا ہے فریب میں آنا ہے خدا و انخدا انسان کے ضاف میں سے ہے دوکہ دیتا بھی ہے اور دوکہ دینے سے زیادہ دوکہ کھاتا ہے دوکے میں آ جاتا ہے اور فریب میں آ جاتا ہے اس فریب کی مثالوں میں سے یا مسادیق میں سے ایک معرفت دینی میں جب انسان دین میں دین شناسی میں فریب میں مبتلا ہو جائے بدنیت نہیں ہوتا یہ انسان فاسد اس معنی میں کہ ارادتا علمن عالم یہ بدین ہے ایسے نہیں ہے ایک طبقہ ہوتا ہے جو عمدن بدین ہوتا ہے سمجھتے ہوئے جانتے بوجتے ہوئے آگاہی رکھتے ہوئے بدین بن جاتا ہے لیکن کچھ ایسے انسان ہیں جو بلکہ اکثریت ایسے ہیں جو عمدن دین 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 بنیاد نہیں ہوتی انہیں توہم کر لیتے ہیں یا انہیں مشابہت کی وجہ سے دین کا رکن شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں دین کا رکن ہے یقین اور انہیں یقین نہیں حاصل ہوتا یقین کے بدلے میں جو کچھ ہوتا ہے اسے یقین مان لیتے ہیں یقین کے بدلے میں جو چیزیں آکر یقین بن جاتی ہیں ان میں ایک غفلت ہے غافل اپنے آپ کو ہمیشہ حالت یقین پہ سمجھتا ہے اسی طرح جہالت ہے جاہل اپنے آپ کو حالت یقین پہ سمجھتا ہے خصوصا جب جہالت ترقیبی ہو مرقب جہالت ہو کہ انسان حقیقت کو نہیں جانتا اور نا جاننے کو بھی نہیں جانتا یہ انسان یقین کی حالت میں ہوتا ہے یا اسے احساسی ہوتا ہے کہ میں یقین کی حالت پر ہوں اور تیسری صورت جب انسان گمان کو یقین کا درجہ دے دے زنون کو یقین کا درجہ دے دے کہ جب گمان و زنون معرفت دینی کی بنیاد بن جائیں تو دین سست ہو جاتا ہے یقین دین میں نہیں رہتا سست بنیاد دین ہے اور سست بنیاد دین سے کبھی بھی باتقوی دیندار پیدا نہیں ہوتا مثلا دینداروں میں سر فیرست اہل علم ہیں علماء ہیں اور جو راہ دین پر ہیں طلاب علم دین ہیں اور علماء دین کے اگر طلاب علم دین اور علماء دین کی معرفت کے مرحلے میں دین شناسی کے مرحلے میں دین آموزی کے مرحلے میں گمانات آ جائیں یقین کے بجائے یہ گمان کے اوپر بنیاد اپنی قائم کر لیں زنون کے اوپر اپنی بنیاد قائم کر لیں تو ان کا جتنا مرحلہ تیع ہوگا معرفت دینی کا دین شناسی کا جو سالوں پر محیط ہوتا ہے یہ سارا مرحلہ اس توہم میں گزرے گا کہ انہیں علم حاصل ہو رہا ہے اور یقین حاصل ہو رہا ہے جب کہ انہیں فقط گمان نصیب ہو رہا ہے اور ان کے ذہن کے اندر یہ خرابی ہے کہ یہ گمان کو یقین سمجھتے ہیں ہوتا گمان ہے زن ہوتا ہے لیکن یہ اسے یقین کا درجہ دے دیتے ہیں اور اس پر یقین والے آثار مرتب کرتے ہیں اور اسے یقین کی توقعات باندھتے ہیں کہ اسے جو حاصل ہوگا ہمیں وہ بھی یقین کی کیفیت ہوگی اور یہی سے بنیاد سست ہو جاتی ہے دین کی دین کا پہلا رکن ہی سست بنیاد پڑ جاتا ہے اور قرآن کریم نے جو نظام تقوی پیش کیا ہے اس آفت کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے کہ گمان میں مبتلا مت دینا نہ آپس کے معاملات میں اور نہ خصوصا دین میں اللہ کے احکام میں ظنون کو معرفت کی بنیاد قرار نہ دینا اور یہی چونکہ گمان یقین کا اثر نہیں رکھتے لیکن یقین کا چہرہ بنا لیتے ہیں یقین کی شکل بنا لیتے ہیں جیسے جو حالہ علماء کے کام تو نہیں کر سکتے لیکن جو حالہ علماء کی شکل بنا لیتے ہیں علماء کا حلیہ بنا لیتے ہیں علماء کا لبادہ و لباس پہن لیتے ہیں اور دوسروں کو تأثر یہ دیتے ہیں کہ یہ علماء میں سے ہیں جبکہ علماء نہیں ہیں اشباہ علماء ہیں اسی طرح زنون و گمانات جو یقین کا حلیہ اپنا لیتے ہیں کسی انسان کے ذہنی خرابی کی وجہ سے معرفتی کمزوری کی وجہ سے شناخت کی کمزوری کی بنیاد پر عموماً اہل تعبد معرفت میں ضعیف ہوتے ہیں عقیدت میں قوی ہوتے ہیں معرفت میں کمزور ہوتے ہیں اور جس عقیدت کی بنیاد کمزور معرفت پر ہو وہاں انحراف اور گمراہی یقینی ہوتی ہے انسان عقیدت مند ہو جائے لیکن معرفت نہ رکھتا ہو شناخ نہ رکھتا ہو معرفت دینی میں یہ مرحلہ نظر انداز کیا جاتا ہے مثلا نساب دینی میں معرفت کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی خود علم معرفت معرفت شناسی معرفت کس کو کہتے ہیں علم کس کو کہتے ہیں یقین کس کو کہتے ہیں علم اور غیر علم میں فرق کیا ہے علم حاصل کہاں سے ہوتا ہے علم کی حقیقت کیا ہے یہ امور عموماً شامل نہیں کیا جاتے چونکہ ان کا تعلق ابحاص اقلیہ سے ہے اور معرفت دینی زیادہ تر ابحاص نقلیہ پر قائم ہوتی ہے یعنی روایات پر زیادہ اس کا انحصار ہوتا ہے اور پھر مشابہ روایات وہ سری چیزیں روایت بن کر آ جاتی ہیں جیسے اقوال بزرگوں کے اقوال بھی آہستہ آہستہ روایت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں روایات کمزور بھی ہوتی ہیں زعیف بھی ہوتی ہیں جالی بھی ہوتی ہیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں لیکن ان جھوٹی اور جالی روایات کو جو عنوان ملتا ہے مقدس ہے روایت کا عنوان مل جاتا ہے روایت یا حدیث کہلانا بہت مقدس عنوان ہے کسی جھوٹی بات کو بھی روایت کہہ کے پیش کر ہو تو متعبد لوگ اسے فورا قبول کر لیتے ہیں اس میں شک نہیں کرتے چونکہ روایت کا لباس کسی بھی بات کو پہنا لیتے ہیں بہت ساری حکایات روایات کے باب میں کچھ لوگوں نے روایات جال کی ہیں گڑی ہیں بنائی ہیں جھوٹی اور انہیں روایت کا نام دیا ہے تو مقبول عام ہو گئی ہیں سب نے شک کے بغیر ان کو قبول کر لیا ہے اور اگر کوئی صحیح بات درست بات بھی ہو لیکن اسے روایت نہ کہا جائے بشک روایت ہی کی بات ہو آیت کی بات ہو قرآن کی بات ہو لیکن یہ نہ ساتھ کہا جائے کہ یہ قرآن کی بات ہے تو اسے قبول کرنے میں ججک محسوس ہوتی ہے ہچک چاہتے ہیں اور ایسا کسرت سے ہے مثلا بہت سارے بزرگان جنہوں نے آیات و روایات صحیح روایات صحیح ذکر کیا ہے بیان کیا ہے لیکن یہ ساتھ ذکر نہیں کیا کہ یہ حدیث ہے یا روایت صحیح ہے مضمون اس کا اپنے کلام میں اپنے شعر میں اپنے خطبے میں اپنے عبارتوں میں ذکر کیا ہے تو دوسروں نے اسے قبول نہیں کیا چونکہ اگر دین کا مزاج سمجھ دیں جو میارات ہیں انہیں اگر انسان سمجھتا ہو پھر یہ نہیں کہنا ضروری کہ یہ قرآن میں ہے یا یہ حدیث میں ہے جو مضمون شناس ہیں مطن دین کو سمجھتے ہیں میارات دین کو سمجھتے ہیں دین کے پیمانے ان کے پاس ہیں موجود انہیں نہیں بتانا پڑتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا انہیں نہیں بتانا پڑتا کہ یہ حدیث ہے رسول اللہ کی بلکہ مضمون خود گواہی دیتا ہے کہ یہ یا قرآن کا مضمون ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے خود مضمون گواہی دیتا ہے سند گواہی نہیں دیتی مضمون بتاتا ہے کہ یہ درست ہے اور پیچان لیتے ہیں بلکہ مضمون بیان کریں تو وہ آیت بھی ساتھ بتا دیتے ہیں کہ یہ فلان آیت کا مضمون ہے یہ فلان روایت کا مضمون ہے اس طرح کے دین شناس بہت قلیل ہیں یہ دین شناس اس طرح کی دینی معرفت میں انحراف کا بہت کم احتمال ہے نادر ہے وقوع انحراف جو دین کے مزاج کو اور دین کے میعاروں کو ادراک کر کے اور پھر اس کے اوپر اپنی معرفت کی بنیاد قائم کریں بیشتر لوگ نفسیاتی عوامل کے ذریعے سے معرفت کی کمی کو پورا کرتے ہیں نفسیاتی امور انہیں کہا جاتا ہے جو انسان کے نفس کو تسکین دیتے ہیں انسان کے پیدا کرتے ہیں یا تسکین یا تردید نفس کی دو حالتیں ہیں یہ ہر انسان کے نفس کے لئے مختلف ہیں ان کا کوئی قائدہ ضابطہ نہیں ہوتا ایک انسان کو کسی بات سے تسکین ملتی ہے دوسرے کو کسی اور چیز سے تسکین ملتی ہے مثلا ایک آدمی ہے اسے اگر ملتی ہے چاپلوسی سے اس کو تسکین ملتی ہے اگر اس کے سامنے حقیقت کا اظہار کریں تو اسے سرے سے تسکین نہیں ملتی یا اگر اس کی حاجب کی جائے بدگوئی کی جائے تو اس کے دل میں نفرت انزجار پیدا ہوتا ہے بیزاری پیدا ہوتی ہے لیکن اگر اس کے سامنے حقیقت رکھ دی جائے تو اس حقیقت کو دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی اکثریت افراد نفسیاتی عوامل کے اختیار میں ہوتے ہیں نفسیاتی عوامل معرفت کی جگہ لے لیتے ہیں ایمان کی جگہ لے لیتے ہیں یقین کی جگہ لے لیتے ہیں نفسیاتی اناصر مثلا جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ گمراہی کے باوجود حالت یقین پر ہوتے ہیں مثلا جنہیں شرک کی حالت میں بھی یقین حاصل ہوتا ہے کہ ہم درست ہیں ہم ٹھیک ہیں یہ این دین ہے شرک کو دین سمجھتے ہیں جیسے بتپرستی کو جب انجام دیتے ہیں تو یقین کی حالت میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں شک نہیں ہوتا تردید نہیں ہوتی بتپرستی کس طرح سے انہوں نے قبول کر لی ہے باوجود اس کے ان میں عقل ہے شعور ہے اور سوج بوجود بت کو یہ معصر سمجھتے ہیں بت سے مراد ہر وہ چیز جو معصر نہیں ہے اور اسے انسان معصر مان لے جیسے مثلا یہ ستون ہے تو یہ ستون کچھ بھی نہ سنتا ہے قرآن کریم کے فرمان کے مطابق جو بتوں کے بارے میں ہیں کہ نہ یہ سنتا ہے نہ بولتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ رد عمل دکھاتا ہے نہ عمل کرتا ہے فاقد شعور فاقد احساس ہے اس سے یہ قائل ہو جانا کہ مثلا کسی انسان کے ذہن میں یہ آجائے فارز کریں یہاں اس مسجد کے ستون کے متعلق کسی طالب علم کے ذہن میں یہ آجائے کہ جب بھی میں اس ستون کے پاس بیٹھ کے امتحان دیتا ہوں تو میرا پرچہ اچھا حل ہوتا ہے اور جب میں اس ستون سے ہٹ کر دوسری جگہ بیٹھتا ہوں میرا پرچہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ نفسیاتی عامل ہے ستون میں کوئی تاثیر نہیں ہے اس کے ذہن میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ ستون کی تاثیر کا قائل ہو گیا ہے ستون کی تاثیر کو اس نے اپنے ذہن میں ایک صاحب اثر کے طور پر مان لیا ہے یہ گمراہی ہے یہ نفسیاتی عامل ہے دلیل نہیں ہے اس کے پاس اور اس کی آنکھیں اس کے کان ناک سب اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ ستون ہے بے جان ہے بے تاثیر ہے نہ یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے نہ سمجھنے میں رکاوٹ بنتا ہے یہ لا ینفع ہے ولا یزر نہ نقصان دیتا ہے اور نہ نفع دیتا ہے یہ تمام امور بت کی بت کے زمرے میں آتے ہیں اب ہم متدینین اور مومنین کو دیکھیں کہ ان میں سے کتنی چیزوں کو صاحب اثر مانے ہوئے ہیں جیسے انگوٹیاں پہنے ہوئے ہیں اور ان انگوٹیوں کی تاثیر کے قائل ہیں پتھروں کی تاثیر کے قائل ہیں تعویزوں کی تاثیر کے قائل ہیں درخت وں کی تاثیر کے قائل ہیں بلڈنگ وں یہ نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں جو معرفت کی جگہ بن کر معرفت کی جگہ پر آ کر انسان کے آمال حرکات سکنات کو اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں یہی سے انسان کی بنیاد متزلزل ہو جاتی ہے معرفت کی بنیاد متزلزل ہو جاتی ہے دلیل کو انسان چھوڑ دیتا ہے ترک کر دیتا ہے ہمیشہ کے لیے دلیل سے دوری اور لا تعلقی اختیار کر لیتا ہے اور ان نفسیاتی عوامل کا اثیر ہو جاتا ہے اب جہاں جہاں جتنے بھی افراد پوری دنیا میں دیکھیں تمام ادھیان و مذاہب میں اکثریت اس قبیل کے لوگ ہوتے ہیں جو نفسیاتی عوامل کے مغلوب ہیں مغلوب عوامل نفسیات ہیں انہیں پڑھایا نہیں جا سکتا انہیں سمجھایا نہیں جا سکتا انہیں متوجہ نہیں کیا جا سکتا چونکہ پڑھانا سمجھانا متوجہ کرنا ان لوگوں کے لیے ممکن ہوتا ہے جو کسی دلیل کی وجہ سے یا کسی تجربے کی وجہ سے غلطی پر ہوں ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے کہ جو دلیل نہیں تھی اسے دلیل سمجھ بیٹھے جو منبا نہیں تھا اسے منبا سمجھ بیٹھے لیکن جو سرے سے دلیل چھوڑ کر اور نفسیاتی عوامل کی پناہ میں آگیا ہے اور اس کی گرفت میں آگیا ہے وہ نہ صحیح دلیل کی طرف رجحان رکھتا ہے نہ دلیل نمہ یا غلط دلیل کی طرف کوئی اس کا رجحان ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر نفسیاتی عوامل زیادہ اثر کرتے ہیں زیادہ اثر ڈالتے ہیں افوائیں اثر زیادہ ڈالتی ہیں شعیات زیادہ مانتے ہیں پراپوگنڈا زیادہ مانتے ہیں شہرت ان کے اوپر زیادہ اثر کرتی ہے مثلا اگر مشہور ہو جائے کسی جگہ بھی آپ پھیلا دیں یہ بات کہ اس درخت سے کوئی آوازیں آتی ہیں تو لوگ کبھی بھی تصدیق نہیں کریں گے اور برفرض اگر آئیں بھی تو تصدیق کے لیے نہیں آتے صرف وہ آوازیں سننے کے لیے آتے ہیں اور انہیں سنائی دیتی ہیں جو نفسیاتی عوامل کے مغلوب ہو جاتے ہیں انہیں وہ آواز باقاعدہ سنائی بھی دیتی ہے دوسرا ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے جو معمولی آدمی ہے نارمل آدمی ہے جو اس کے سم کے تواہمات میں مبتلا نہیں ہے اسے یہ آوازیں سنائی نہیں دیتی ہیں لیکن ان کو سنائی دیتی ہیں یہ آوازیں کہاں سے سنتے ہیں اس درخت سے نہیں سنتے بلکہ ان کا تواہم ان کو وہ آواز سنا رہا ہوتا ہے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم درخت سے سن رہے ہیں تواہم ان کو سناتا ہے وہم انسان کا یہ کام کرتا ہے مثلا آپ کوئی ڈرپوک انسان ہو اسے بند کمرے میں اندیرے کمرے میں لے جا کر اسے یہ کہیں کہ یہاں بھوت ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھوت باقیدہ چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے حرکت کرتا ہوا فرضی چیز خیالی چیز جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ یہ دیکھ بھی رہا ہے لیکن یہ کہاں دیکھ رہا ہے نہ کہ کسی کمرے میں دیکھ رہا ہے یہ انحراف انسان کے معرفت کے مرحلے میں پیش آتا ہے کہ جو چیزیں معرفت کے نظام کا حصہ ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے اور نفسیاتی عوامل معرفتی عوامل کی جگہ لے لیتے ہیں مثلا ادلہ کی جگہ یہ نفسیاتی تلقینات تقلیدات یہ چیزیں دلیل کی جگہ ادلہ کی جگہ لے لیتے ہیں گمان یقین کی جگہ آ جاتا ہے جہالت علم کی جگہ آ جاتی ہے اور اس بنیاد پر دین پورا بن جاتا ہے دین پورا قائم ہو جاتا ہے ایمان جس طرح یقین معرفت کے مرحلے میں سے ہے اسی طرح ایمان کی جگہ پر بھی کچھ چیزیں ایمان بن کر آ جاتی ہیں یہی نفسیاتی عوامل یقین سے زیادہ ایمان کی جگہ گیر لیتے ہیں مومنین زیادہ مبتلا ہیں کہ ایمان کے بجائے ایمان نماز چیزیں جو ایمان نہیں ہوتی نفسیاتی عوامل ہیں یہ ایمان کی جگہ لے لیتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو احساس کرتے ہیں کہ حالت ایمان میں ہے جبکہ یہ مغلوب عوامل نفسیات ہیں نفسیاتی عوامل کے مغلوب ہیں نفسیاتی حربے ہر انسان پر استعمال بھی ہوتے ہیں اور ہر انسان استعمال کرتا بھی ہے آپ نفسیاتی عوامل کے ذریعے کسی کو شک میں ڈال سکتے ہیں نفسیاتی عوامل کے ذریعے سے کسی کو مردد بنا سکتے ہیں نفسیاتی عوامل کے ذریعے سے کسی کے اندر محبت پیدا کر لیتے ہیں نفسیاتی حربوں کے ذریعے سے نفرت ایجاد کر لیتے ہیں نفسیاتی عوامل انسان کے تعلقات پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ایک حکایت جو عام لوگوں نے سنی ہوئی ہے ہر ایک زبان پر ہوتی ہے کہ تلقینات ان نفسیاتی عوامل میں سے ہیں فرضی قصہ ہے یا حقیقی قصہ ہے کہ ایک شخص بکری کا بچہ خریدہ اس نے لے کر جا رہا تھا اور راستے میں تین تھگ اسے ملے چور انہوں نے چھیننے کے بجائے یہ بکری کا بچہ اسے لینے کی کوشش کی کہ چھینتے نہیں ہم اسے یہ شور مچائے گا بلکہ اس طریقے سے لے لیں کہ یہ خود بکری کا بچہ پھینک کے چلا جائے تو انہوں نے ترقیب یہ بنائی کہ ہم وقفے وقفے سے اس کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے قریب سے گزرے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ بکری کا بچہ نہیں بلکہ یہ کتے کا بچہ ہے جب پہلے شخص کے قریب سے گزرا تو اس نے پوچھا کہ بھائی کتے کا بچہ بیچتے ہو تم تو اس نے شک نہیں کیا فورا نہیں اس کو ڈانٹ دیا کہ اندھے ہو دیکھتے نہیں ہو یہ بکری کا بچہ ہے تم اسے کتے کا بچہ کہہ رہے ہو تو اس نے کہا کہ مجھے تو کتے کا بچہ لگتا ہے تمہیں بکری کا بچہ لگتا ہوگا یہ اس سے لڑ کے جھگڑ کے اور وہاں اس کو شک نہیں ہوا صرف اس نے سنا کان میں پڑی یہ بات اور یہ سمجھنے لگا کہ یہ کوئی پاگل ہے جو مجھے بہکا رہا ہے اسے نظرانداز کر کے یا جواب دے کے اگے بڑھا دوسرے موڑ پہ اس کا دوسرا ساتھی کھڑا ہوا تھا اور اس نے بھی یہی دیکھتے ہی کہا کہ بھائی کتے کا بچہ بہت خوبصورت لائے ہو کتنے میں لائے ہو کہاں لے کے جا رہے ہو تو اب اس کو پہلے والا رد عمل نہیں تھا جہاں فوراں یہ بگڑ گیا بلکہ اس نے دیکھا پہلے اس کو پور سے کہ یہ دوسرا آدمی ہے کہہ رہا ہے یہ کتے کا بچہ ہے کہ یہ اثر نہ ہو کہ کتے کا بچہ ہی نہ ہو اور میں غلطی میں ہوں دیکھنے کے بعد اس کو تسلیح ہو گئی کہ نہ کتے کا بچہ نہیں ہے بکری کا بچہ ہے اور یہ غلط کہہ رہا ہے اسے بھی اس نے اس سختی کے ساتھ جواب نہیں دیا جو پہلے کو دیا تھا نرمی تھی اس نے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارا دماغ کام کر رہے کہ یہ بکری کا بچہ ہے کتے کا بچہ نہیں ہے یہ کہہ کہ چل پڑا تیسرے موڑ پہ جب پہنچا تو وہ تیسرا سامنے آیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ کتے کا بچہ بیچنا ہے تو دے دو میں لیتا ہوں اس کو تو اب تیسری دفعہ جب اس نے سنا تو اس نے دیکھا بھی نہیں فوراں پھینک دیا اس نے اسے یقین ہو گیا کہ یہ کتے کا بچہ ہے بکری کا بچہ نہیں ہے یہ نفسیاتی حربے ہوتے ہیں یہ مثال ہے ممثل اس کے بہت ہیں تمام امور جو آپ کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا یہی کام کرتا ہے دین کے نام پر مذہب کے نام پر ممروں سے یہی کام ہوتا ہے تین خطیب تین مجلسوں میں ایک بات کرتے ہیں مومن وہیں پہ اتھیار چھوڑ دیتا ہے وہیں پہ تسلیم ہو جاتا ہے اپنا اعتقاد اپنی معرفت سب بھول جاتا ہے پھینک دیتا ہے اور جو کچھ وہ تلقین کہہ رہے ہیں چونکہ تیسری دفعہ سن رہا ہے یہ بات چوتھی دفعہ سن رہا ہے یہ بات جب ایسے مؤثر شخصیات سے سنتا ہے پھر اپنا دین ایمان سب چھوڑ دیتا ہے یہ نفسیاتی عوامل ایمان کی جگہ پر تلقینات اور تقلیدات ایمان کی جگہ لے لیتی ہیں ایمان نما چیزیں انسان کے اندر کسرت سے ہیں آپ اپنے ایمان کو تفقیق کریں جدا کریں چھانٹی کریں کہ کتنے امور ہیں جن پر ایمان کا پیمانہ فٹ آتا ہے ایمان کے مییار پر اترتے ہیں اور کتنے ایسے امور ہیں جو میرے دل میں ایمان لگتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہیں بلکہ خرافات ہیں توہمات ہیں توہمات اور خرافات ایمان کی جگہ لے لیتے ہیں مثلا یہ شگون جو ہر انسان کی زندگی کے اندر عام سی چیز ہے اور سب کا ان کے اوپر اعتقاد و ایمان ہے شگون کے اوپر تطیر جب آپ کی آنکھ پھڑکتی ہے دائیں پھڑکے یا بائیں تو اس سے آپ باقاعدہ طور پر پیغام سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیغام ہے آج میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے کچھ ہوگا آج بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے کچھ ہوگا یہ آنکھوں کا پھڑکنا یہ حادثات سے مربوط کیا ہوا ہے ہم نے یہ ہے ہر انسان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے یہ بات آنکھوں کے پھڑکنے سے پیشنگویاں کرتے ہیں یا ان کی تلیوں میں تلووں میں خارش جب ہوتی ہے تو وہاں سے باقاعدہ پیغام وصول کرتے ہیں کہ آج مجھے کچھ ملنا ہے آج مجھے چلنا ہے آج ان کے گھروں کے اگر چھتوں پر آ کر قوے بولیں اور قووں کے اوقات مختلف ہوں کس وقت کا قوہ کیا پیغام لے کر آتا ہے بلیاں اور جانوار یا مختلف رنگت کے لوگ یا نسلوں کے لوگ مثلا اگر کالے رنگ کا آدمی آپ کو ملا گار سے نکلے تو آگے کالے رنگ کا بندہ مل گیا آپ کو تو وہاں سے ایک پیغام سمجھتے ہیں کہ اب کوئی حادثہ ہوگا یا کوئی ایسا روشن رنگ کا بندہ مل گیا گورے رنگ کا بندہ مل گیا تو اسے ایک اپنے لئے پیغام سمجھتے ہیں یہ روز مرہ کے امور میں لوگوں کے معاملات میں اور لوگوں کے فیصلوں میں دخیل اور معصر چیزیں ہیں انہیں ایمان کی جگہ بٹھایا ہوا ہے یہ خرافات ہیں یہ تواہمات ہیں جس طرح گمان یقین کی جگہ آ بیٹھے ہیں زنون یقین کی جگہ لے لی ہے انہوں نے اسی طرح خرافات نے ایمان کی جگہ لے لی ہے ایمان و یقین کا خانہ خالی نہیں ہے چونکہ خلا ہو تو انسان کو طلب پیدا ہوتی ہے مثلا جس انسان کے اندر یقین نہیں ہے اور محسوس بھی کر رہا ہے کہ میں یقین نہیں ہے تو وہ یقین کے پیچھے جاتا ہے ہمیشہ فقدان انسان کے اندر احساس ناراحتی کا احساس پیدا کرتا ہے فقدان آپ کسی چیز کو بھی جب آپ چاہتے ہیں تو اس کے چاہنے کے پیچھے جو آمل ہے وہ یہ کہ اپنے اندر اس کو مفقود پاتے ہیں طلب اسی چیز کا نام ہے طلب کہتے ہیں کہ فہ سے مفقود جو نہیں ہے اس کی پانے کی احساس کو طلب کہا جاتا ہے جو نہیں ہے پہلے نہ ہونے کا احساس ہو تو طلب پیدا ہوتی ہے اگر ہونے کا احساس ہو کہ میرے پاس تو ہے تو اس میں طلب پیدا نہیں ہوتی طالب العلم کب بنتا ہے جب اس کے اندر یہ احساس ہو کہ میں فاقد علم ہوں جس انسان میں فقدان علم کا احساس ہو وہ طالب علم بنتا ہے جس میں فقدان علم کا احساس نہ ہو وہ کبھی بھی طالب علم نہیں بنتا طلب نہیں کرتا مثلا پانی کا طالب طالب الماء پانی کب طلب کرتا ہے جب فقدان کا اس کو احساس ہوتا ہے پیاس احساس فقدان آب کا نام ہے پانی اپنے اندر مفقود ہے کم ہو گیا ہے اور بدن یہ احساس انسان میں پیدا کرتا ہے اس کے بعد طلب پیدا ہوتی ہے یہ کھانا کھانی کی طلب بوک بوک بھی فقدان کے احساس کا نام ہے آپ کے اندر خوراک غزہ نہیں ہے اور آپ کے مہدے میں آپ کے جسم میں یہ احساس جنم لے رہا ہے کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے جس کے اندر بھی فقدان کا احساس ہوگا اس میں اسی چیز کے حصول کی طلب پیدا ہوگی اسی مفقود کی حصول کی طلب پیدا ہوگی لیکن بعض وقت انسان فاقد ہے طلب بھی پیدا نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی جیسے پیاسا ہے لیکن پانی طلب نہیں کرتا بھوکا ہے لیکن کھانا طلب نہیں کرتا بھوک کے باوجود کھانا طلب نہیں کرتا اب یہاں خوراک کی جگہ پر کوئی چیز خوراک نوہ اس کے بدن کے اندر داخل ہوگئے یہ جس نے اس کی بھوک مٹا دی ہے بس وقت احساس ساتھ انسان کی بھوک مٹا دیتے ہیں بس وقت بیماریاں انسان کی بھوک مٹا دیتی ہیں اور بس وقت دیگر عوامل انسان کے بھوک کے باوجود احساس مٹا دیتے ہیں جب احساس مٹتا ہے طلب ختم ہو جاتی ہے اسی طرح علم کی جگہ پر اگر کوئی ایسی چیز آ بیٹھے جو علم نہ ہو تو طلب علم کی اس بھوک کو بٹھا دیتی ہے مثلا جیسے توہمات آ جائیں خرافات آ جائیں یا گمان آ جائیں گمان خصوصا یقین کے حصول کی طلب کو ختم کر دیتے ہیں گمان گمان کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ میرے اور اس کے طلب میں نہیں نکلتا لہٰذا اس کو آخر عمر تک وہ چیز میسر نہیں آتی ملتی نہیں ہے کبھی بھی اس تک پہنچتا نہیں ہے اس گمان کی رکاوٹ کی وجہ سے کہ اس میں احساسی پیدا نہیں ہوا اور طلب پیدا نہیں ہو یہ اس کے اندر اسی طرح ایمان میں ایمان کے انحقائق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جن حقائق کا انسان کے قلوب سے دل سے ارتباط قائم کرنا ہے تعلق قائم کرنا ہے عقد باندھنا ہے انحقائق کی جستجو میں نہیں جاتا انسان جب خرافات انسان کے ذہن میں آجائیں جب توہمات آجائیں نفسیاتی عوامل انسان سے غیر اقلی نہیں ہوتی علمیت نہیں ہوتی حقیقت نہیں ہوتی حقانیت نہیں ہوتی لیکن انسان کرتا ہے جب نفسیاتی عوامل کا غلبہ ہو جاتا ہے اور یہی سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے یہ انسان اگر تمام عمر دین میں گزار دے لیکن یقین اس کو نہ ہو ایمان اس کے اندر نہ ہو ایک متعبد اور چونکہ قوت نہیں ہے اس میں وہ قوت جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے قوت اخذ دین قوت اخذ دین یعنی یقین یعنی ایمان یعنی ارادہ ارادے کی جگہ خواہشات آ جاتی ہیں حوص ارادہ نماز چیزیں اس وقت آپ کہہ دیں میں نے یہ ارادہ کر لیا ارادہ نہیں کیا شہوات بعض چیزیں ہوتی ہیں جیسے ارادہ انسان کرتا ہے ارادے میں سمیمیت آتی ہے ارادے میں آزم آتا ہے ارادے میں پختگی آتی ہے اور اس ارادے کی پختگی کی علامت عمل ہے حرکت ہے لیکن بعض وقت انسان عمل نہیں کرتا حرکت نہیں کرتا بلکہ زد کرتا ہے ہٹ درمی اختیار کرتا ہے ہٹ درمی ارادے کا نام نہیں یہ پکا ارادے چونکہ ہٹ درمی پہ اترا ہوا زد پہ اترا ہوا زد حوص کی وجہ سے ہے زد خواہش پیدا کرتی ہے ارادہ زد پیدا نہیں کرتا ارادہ حرکت پیدا کرتا عمل کی طرف انسان کو دکیلتا ہے آگے آزا و جوارے انسان کے فعال بنا دیتا ہے ارادے کا اثر نتیجہ سمر فعالیت ہے نہ کہ ہٹ درمی اور زد زد اور ہٹ درمی یہ نفسیاتی عوامل کا اثر ہے جیسے خواہشات ہیں پس یقین کی جگہ گمان آ جاتا ہے ایمان کی جگہ خرافات آ جاتی ہیں اور ارادے کی جگہ خواہشات یہ انسان قابل توجہ قابل رہنمائی نہیں ہوتا اور اکثریت سے انہی لوگوں سے پالا پڑتا ہے جو دیندار کے نام پر متدین کے نام پر جو لوگ زیادہ تر موجود ہوتے ہیں وہ ان حالات میں مبتلا ہیں مثلا دیندار ہیں بے تقوی مومن ہیں بے تقوی بے تقوی دینداری اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ مومن ہیں یہ مسلمان ہیں یہ اللہ کو مانتے ہیں یہ قرآن کو مانتے ہیں یہ رسول اللہ کو مانتے ہیں یہ آفات میں مبتلا ہوں تبلیغ واز ونصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی بجائے وہ طبقہ جو خالی ہے بلکل خالی دیندار کے لبادے میں نہیں ہے دین سے دور ہیں یقین نہیں ہے گمان بھی نہیں ہے اور ایمان بھی نہیں ہے خرافات بھی نہیں ہے ان کے اندر اسی طرح ارادہ بھی نہیں ہے ان کے اندر دینی ارادہ الہی ارادہ اور اس ارادے کے متبادل خواہشات بھی نہیں ہیں خالی ہیں بلکل صفحہ خالی ہے ان کو زیادہ اثر کرتی ہے جیس ان پر زیادہ تبلیغ بھی اثر کرتی ہے واضح و نصیحت بھی ان کے اوپر زیادہ اثر کرتا ہے فوراً چونکہ یقین نہیں ہے تو زد یقین بھی نہیں ہے یقین کی جگہ بھی کسی نے گہری ہوئی نہیں ہے خلا ہے یقین کا جتنا اثر ہے وہ سارا ان میں آ جاتا ہے جس طرح قرآن کریم نے یہ مثال پیش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت مبعوث ہوئے مبعوث بے رسالت و نبوت اور تبلیغ شروع کیا اللہ کی وحی کو پہنچانا شروع کیا لوگوں کے پاس قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ آپ کی تمہ و توقع یہ ہے کہ مذہبی طبقہ دیندار لوگ آپ پر جلدی ایمان لے آئیں گے وہ ٹھیک توقع بھی ہے کہ مذہبی طبقہ پہلے مانتا ہے یہ بات جب بھی آپ دین کی کوئی بات کریں تو توقع یہ ہوتی ہے کہ دیندار مذہبی اس کو پہلے مان لیں گے یہ سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کے لئے تاکہ آگے چل کر آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کی توقع کے خلاف کام ہو اور آپ مایوس ہو جائیں اس مایوسی سے نکالنے کے لئے حق تعالیٰ نے یہ حقیقت اہلِ ایمان کے اوپر واضح فرمائی بالے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ آیا آپ تمہ رکھتے ہیں آپ کا گمان اور تمہ یہ ہے کہ یہ جن کو آپ مذہبی سمجھتے ہیں دیندار سمجھتے ہیں اہلِ کتاب سمجھتے ہیں نبیوں کے پیروکار سمجھتے ہیں یہ آپ پر ایمان لے آنگے اللہ کا فرمانا ہے رسول اللہ کو اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کیا توقع یہ ہے آپ کو یہ آپ پر ایمان لے آنگے مان لیں گے آپ کی بات خب ایسا ہی ہے توقع تو ایسے ہی ہونی سے ہونی چاہیے بسہ مشرقین بہت پرست ہیں اور خدا پرست دو طبقے رہتے تھے یہود بنی اسرائیل یہ خدا پرست تھے اور انبیاء کے پیروکار تھے آسمانی کتابوں کے ماننے والے تھے ان کے مقابلے میں ایک جمعیت ہے جو بت پرست ہیں ستارہ پرست ہیں سورج پرست ہیں نہ نبیوں کو مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی جگہ کسی اور کو انہوں نے اپنا رب بنایا ہوا ہے بنایا ہوا ہے رسول کو نہیں مانتے کتابوں کو نہیں مانتے پس یہ دو گروہ ہیں مذہبی دیندار اور بے دین مشرق و کافر ان دونوں کے سامنے آپ اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں رسول اللہ نے اللہ کا پیغام پیش کیا واہی خدا پیش کی عوث خزرج یسرب کے اندر مدینہ کے اندر موجود ہیں اور سارے بت پرست ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں نہ کسی اور نبی کو مانتے ہیں سرے سے نبیوں کے سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اور ایک وہ طبقہ جو یہود ہیں جو خدا کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں کتابوں کو مانتے ہیں نبیوں کو مانتے ہیں ان دونوں کے سامنے رسول اللہ نے اللہ کا پیغام پیش کیا اللہ کے ماننے والوں کے سامنے اور اللہ کے انکار کرنے والوں کے سامنے اب نتیجہ بہت دلچسپ ہے یہ جو اللہ کو مانتے تھے رسول اللہ کی تئیس سالہ عمر میں ایک بھی نہیں مانا ایک بھی نہیں آیا رسول اللہ کے ایمان پر جو پہلے سے اللہ کو مانتے تھے جو پہلے سے آسمانی کتاب کو مانتے تھے جن کی آسمانی کتابوں میں رسول اللہ کا ذکر موجود تھا پیشنگویاں موجود تھیں اور وہ اسی رسول کے استقبال کے لیے فلسطین چھوڑ کے یسرب میں آ کر آباد ہوئے تھے جو اللہ کو نہیں مانتے بتوں کو مانتے ہیں ان سب نے قبول کر لیا مذہبی طبقہ متدین طبقہ انہوں نے نہیں مانا آپ کو گمان یہ ہے توقع یہ ہے تمہ یہ ہے رسول اللہ کو فرمانے اللہ کا کہ آپ یہ توقع رکھتے ہوگے یہ ایمان لے آئیں گے یہ یہود آپ پر وَقَدْقَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان میں سے کا ایک گروہ ایسا ہے فریق جنہوں نے پہلے سے اللہ کا کلام سنا ہوا ہے یوں تو نہیں کہ پہلی دفعہ آپ انہیں سنا رہے ہیں آپ سے پہلے دیگر نبیوں نے انہیں اللہ کا کلام سنایا تھا ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور اس میں تحریف کی رد و بدل کر دیا آگے بیچے کر دیا اس کو مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوْهُ سمجھنے کے بعد اللہ کا پیغام انہیں ملا اسے سمجھ لیا سمجھ کے اس کو بدل دیا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ کام جان بوجھ کے کیا جانتے ہوئے کیا غفلت و جہالت میں نہیں کیا جانتے ہوئے یہ کام کیا انہوں نے اب یہ میزان آپ آپ ہر دور میں اس کو دیکھیں پرکھیں آپ ہر دور میں حضرت موسیٰ کے دور میں حضرت عیسیٰ کے حضرت عیسیٰ جب مبعوس ہوئے تو مذہبی لوگ بھی تھے اور غیر مذہبی بھی تھے مذہبی یہودی تھے اور غیر مذہبی دوسرے بدپرست تھے تمام غیر مذہبیوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا قبول کر لیا کہ آپ نبی خدا ہیں مذہبیوں نے نہیں مانا جو پہلے سے مذہبی چلے آ رہے تھے خدا پرست انہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا عیسیٰ کو نہیں مانا پھر اس کے بعد رسول اللہ مبعوس ہوئے رسول اللہ نے اللہ کا پیغام دیا غیر مذہبیوں نے مان لیا مذہبیوں نے نہیں مانا پھر اس کے بعد اب جتنا عرصہ تاریخ اسلام کی گزری ہے تاریخ اسلام میں مذہبی اور غیر مذہبی دونوں رہے ہیں موجود رہے ہیں اور جب بھی دین کی تبلیغ ہوئی ہے تو مذہبیوں نے یا نہیں مانا یا کم مانا ہیں غیر مذہبیوں نے پہلے مان لیا جلدی مان لیا ہم اپنے زمانے کے مثال دیں کہ ایک دینی تحریک اٹھی انقلاب اسلامی کی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی خیادت میں اور پوری دنیا میں ایران کے اندر اور ایران سے باہر بھی تمام عالم اسلام میں اور تشیعوں میں بالخصوص دو قسم کے لوگ تھے مذہبی لوگ جو پہلے سے مذہبی تھے علماء پہلے سے مذہبی چلے آ رہے تھے اور متدینین جو پہلے سے مذہبی چلے آ رہے تھے اور وہ افراد جو دین سے دور تھے کسی بھی وجہ سے دین سے دور دور تھے یہ لوگ امام نے جب ان کے سامنے دینی پیغام پیش کیا اللہ کا پیغام پیش کیا نظام امامت پیش کیا مذہبی طبقہ جو پہلے سے مذہبی چلا آ رہا تھا ابھی تک نہیں مانا ابھی بھی نہیں مانا انہوں نے امام خمینی کے انقلاب کو چالیس سال گزر گئے ہیں پندرہ سال امام نے خود تحریک چلائی ہے پچھ پن سال ایک طبقے کے سامنے اس کا دین پیش کیا گیا ہے مثلا تشیعو کو مان لے ہوں تشیعو کے سامنے ولایت و امامت پیش کی گئی ہے اور وہ طبقہ جو مذہبی تھا دو طرح کا مذہبی طبقہ ایک مذہبی طبقہ جو خانقائیت کی شکل میں مذہبی تھا اور یا مثلا جو عام رائج ایک پاکستان کے اندر ایک شکل زیادہ ہے باقی دنیا میں بھی ہے ایک بظاہر دین سے دوری لا تعلقی کا عنوان اور ملنگی طبقہ جس کو کہتے ہیں یہ پہلے سے موجود تھے پچھ پن سال پہلے بھی موجود تھے ابھی بھی موجود ہیں اسی طرح اہل علم علماء و طلاب متدینین تھے مذہبی تھے پہلے سے موجود تھے آج بھی موجود ہیں آپ ان پچھ پن سالوں میں دیکھیں کہ اس طبقے نے کتنا مانا اور جو مذہب سے دور تھے انہوں نے کتنا جلدی مان لیا جنہ کا مذہب سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے جلدی مان لیا آپ اپنی ملک میں تجربہ کر لیں اپنی ملک میں ایک دین کا مسلم پیغام قرآن کا مسلم پیغام نہ قرآن کا وہ پیغام جو آپ مانتے ہیں دوسرے نہیں مانتے وہ پیغام قرآن کا جو سب کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اللہ کا فرمان ہے جیسے امامت ہے امامت اللہ کا نظام ہے اللہ کا فرمان ہے اور مسلمات میں سے ہے ایسا نہیں کہ فرقی باس ہے مسلقی باس ہے کہ کسی مسلق کے پاس امامت ہے کسی میں نہیں ہے مسلمات قرآن میں سے مسلمات دین میں سے ہے خب آپ یہ امامت پیش کریں مذہبیوں کے سامنے اور غیر مذہبیوں کے سامنے آپ دیکھیں دونوں کا رویہ کیا نکلتا ہے جبکہ قرآن فرماتے کہ آپ کو یہ تمہ ہے کہ یہ مذہبی جلدی مان لیں گے یہ سارے مان لیں گے سب ہی مان لے آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے پس منظر کو نظر انداز کر رہے ہیں قرآن نے پس منظر ذکر کیا ہے کہ جو آپ تمہ رکھتے ہو جو ہی سنیں گے اللہ کا پیغام یہ فوراں دوڑے ہوئے آئیں گے مان لیں گے یہ نہیں مان گے کیوں اس لیے کہ یہ پہلے سے دین کے اندر انحراف و تحریف کا شکار ہیں تحریف شدہ مذہب ہے ان کا تحریف شدہ مذہب کے پیروکاروں سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا خالص مذہب مانیں گے یہ آیہ 75 ہے سورہ بقرہ کی سورہ موارکہ بقرہ کی آیہ 75 ہے اور گھر کے اندر قرآن موجود ہے اور ترجمہ والے موجود ہیں جس کا بھی ترجمہ ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا شیعہ سنی کسی بھی مترجم کا ترجمہ اگر ہو تو عام لوگ عوام بھی اس آیہ کریمہ کو کھول کے پڑھیں کہ یہ آیہ کیا کہہ رہی ہے اے رسول آیہ آپ توقع رکھتے ہیں تمہ رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان لے آئیں گے بھلے ایسا ہی ہے چونکہ یہ مذہبی ہیں چونکہ یہ دیندار ہیں چونکہ یہ اللہ کو مانتے ہیں تو اس لیے انہی سے توقع رکھنی ہے قرآن وَقَدْقَانَ جَبْكَ دَرْحَالِ كَ اس کا ترجمہ اس طرح بنتا ہے دَرْحَالِ كَ جَبْكَ وَقَدْقَانَ فَرِيقٌ مِنْهُم جبکہ ان کی پچھلی نسل پہلا فریق سابقہ ان کی نسل وہ کیا کر چکی ہے يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ انہوں نے پہلے سنا تھا کلامِ خدا سن کے بدل ڈالا ان کی پچھلی نسل فریقِ دیگر نے یہ جو اب یہ فریق آپ کے زمانے میں نسل آپ کے ہاں موجود ہے ان کے پچھلوں نے ان کے گزرے ہوئے ان کے بزرگوں نے ان کے اسلاف نے اللہ کا دین سنا اور بدل دیا پس یہ فریق جو ابھی آپ کے سامنے ہیں یہ بدلے ہوئے دین کا دیندار ہے یہ تحریف شدہ دین کا متدین ہے یہ محرف دین کا ماننے والا ہے اور اب بے شک ان کے نبیوں کا تصور ہے توحید کا تصور ہے آسمانی کتابوں کا تصور ہے لیکن سب بگڑا ہوا سب بدلا ہوا سب تحریف شدہ آپ ان کے سامنے آ کر اب ناب خالص وحی اللہ کی پیش کر رہے ہیں بغیر تحریف کا دین آپ تحریف شدہ دین کے ماننے والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں یعنی قرآن کریم نے بہت پیچیدہ ترین مطلب کو بڑی سادگی سے حل کر دیا ہے بہت پیچیدہ مسئلہ یہ یہ مسئلہ جامعہ شناسی کے نکتہ نظر سے بہت پیچیدہ مسئلہ ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس پہ جتنی حیرت کی جائے اتنی کم ہے مثلا آپ امامت کے پیروکاروں کے سامنے امامت پیش کریں اور وہ نہ مانیں اس سے بڑی حیرتناک چیز کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں حضرت موسیٰ کا شق بہر کرنا اتنا تعجب والی بات نہیں ہے جتنی یہ تعجب والی بات ہے کہ جو امامت کو مانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں دین کا جز و حصہ سمجھ دیں جب ان کے سامنے نظام امامت پیش کریں اس کو نہیں مانتے یہ سب سے بڑی حیرت کی بات ہے اگر چاند زمین پہ اتر آئے آسمان زمین پہ آجائیں یا سارے ستارے زمین پہ آجائیں آپ اتنا حیران نہ ہو اتنی حیرت نہ کریں اللہ ما اقبال نے ان حیرت ناک امور کا ذکر کی ہے معروف شعر آپ نے سنا ہوا ہے پہلے بیان کیا ہے مسنوی میں کہ علامہ کا فرمانہ یہ ہے کہ اگر حیرت ناک کام آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو اور محال کام تو مان لو اگر کوئی کہتا ایسے ہو سکتا ہے تو کہہ دو ہو سکتا ہے کیا کہ اگر خنجر کی دار سے گلہ کٹنے والا خنجر اس کی دار سے جس کے گلے پہ خنجر پھر وہ زندہ ہو جائے ہو سکتا ایسے تیز دار خنجر جس کے گلے پہ پھر کٹ کے حیات ختم کر دیتا ہے لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ ہمارے ہاں ایک تیز دار خنجر ہے تو مردہ ان کے پاس جب لائی جاتا ہے میت لائی جاتا ہے وہ اس کے گلے پہ خنجر پھیرتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں شاید ہو جائے حالانکہ محال ہے نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی آپ مان لو کہ ہو سکتا ہے اگر کوئی آپ یہ کہ کتے پاگل کتے کی ناف میں سے مشک نکلتی ہے جیسے ہرن کی ناف سے خوشبو نکلتی ہے کستوری مشک یہ پاگل کتے کی ناف سے نکلتی ہے نکل سکتی ہے تو کہو شاید نکل آئی بائید نہیں ہو سکتا ہے یہ کام اگر بوت خانے میں حجر اسود بوت خانہ جہاں مورتیاں ہیں بوت ہیں پرستش کے لئے گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں وہاں حجر اسود مل جائے آپ کسی بوت خانے میں جائیں مندر میں جائیں جہاں مورتیاں پڑی ہوئی ہیں اور جب آپ اندر جائیں تو آگے حجر اسود پڑا ہوا ہو مقدس اندر میں حجر اسود مل جائے علامہ اقبال فرماتے محال ہے لیکن پھر بھی اس محال کو بھی مان لو کہ ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے آپ کو کہ عصر حاضر کی تعلیم سے یہ جو رائج تعلیمی نظام ہے مغربی لارڈ مکالے کا اس تعلیم سے عشق پیدا یہ نہیں ہو سکتا قرآن یہ فرما رہا ہے اور یہ تعجب کی بات ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ عصر حاضر مثلا خنجر میتوں کو زندہ کرنا شروع کر دے پاگل کتے کے ناف سے خوشبو آنا شروع ہو جائے اور مندروں میں حجر اسود ملنا شروع ہو جائیں یہ ممکنات میں سے ہے لیکن اسر حاضر سے توقع رکھنا کہ یہ علم و آگاہی دیں گے یا عشق و ایمان بڑھائیں گے لوگوں کا یہ تعلیم ایمان والی نسل پیدا کرے گی یہ نہیں ہو سکتا تعجب کی بات ہے سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ جو اسر حاضر کا علم ہے آیا یہ خنجر سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ پاگل کتے کی ناف سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ مندر سے بھی زیادہ حجر اسود سے بے مناسبت ہے بھلے اتنا ہی ہے اسر حاضر کا علمی تعلیم نظام اتنا ہی انسانیت سے اور عشق سے اور ایمان سے دور ہے بلکہ ان سے بھی دور ہے جتنا وہ دور ہیں ان چیزوں سے اپنی زد سے دور ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بت پراست اللہ کو مان لے گا اللہ کا دشمن اللہ کو مان لے گا لیکن یہ اللہ کو ماننے والا یہودی یہ نہیں مانے گا یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانے گا جو اللہ کو مانتا ہے یہ نہیں مانے گا اور وہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ مان لے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بہت پیچیدہ مسئلہ علوم اجتماعی کے نکتائی نظر سے ہے کہ جس کے اندر پہلے سے آمادگی ہے آدھا راستہ تیع کر چکا ہے اور اسی راہ کا ہے اسی مسلک کا ہے اسی سوچ کا ہے یہ نہیں مانے گا اور جو زد متزاد رہوں پہ چال رہے وہ مان لے گا یہ کیسے ممکن ہے قرآن اس سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ یہ بھائی اس لیے ممکن ہے کہ یہ جو نہیں مانتا یہ دین حقیقی سے بھی دور ہے اور تحریف شدہ دین سے بھی دور ہے اس کے ذہن میں کچھ بھی دین پڑا ہوا ہے یہ کبھی بھی نہیں مانے گا اے رسول آیا تمہ رکھتے ہیں توقع رکھتے ہیں یہ آپ پر ایمان لے آئیں گے جب کہ اے رسول آپ ان کا ماضی آپ ان کا بیک گراؤنڈ آپ ان کا پس منظر نظر انداز کر رہے ہیں گویا اس طرف دیان رکھیں کہ یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کی میراس کیا ہے ان کے پاس ہے کیا اس وقت ان کے پچھلوں نے دین خدا تحریف کر کے اس موجودہ نسل کو دیا ہوا ہے تو یہ وارثان دین محرف ہیں تحریف شدہ دین ان کے پاس ہے اور آپ ان کو اللہ کا خالص دین بتا رہے ہیں تحریف شدہ کو اگر خالص دین بتائیں وہ کبھی بھی نہیں مانے گا جانتے ہوئے تاقل رکھتے ہوئے فہم رکھتے ہوئے علم رکھتے ہوئے انہوں نے دین خدا میں تبدیلی کی ہے رد و بدل کیا ہے اس لیے یہ ناممکن ہے کہ آپ کو مانے اور نہیں مانا آج تک نہیں مانا یہود بنی اسرائیل نے آج تک رسول اللہ کو نہیں مانا انقلاب آیا امامت و ولایت کا امام نے پرچم بلند کیا کون سی امامت و ولایت نہ جو امام خمینی نے خمین سے نکالی تھی نہ جو قرآن سے نکالی تھی جو رسول اللہ کی تعلیمات میں تھی جو آئمہ اہدہ کی تعلیمات میں تھی جو تشیعیو کی بنیاد میں تھی جو فقی کتابوں کے اندر ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر ہے جو سنت کے اندر ہے اس کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا اور پچپن سال سے انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا قبول نہیں کیوں نہیں کیا کیونکہ تحریف شدہ امامت پہلے سے ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے پڑھی ہوئی امامت لیکن تحریف شدہ امامت انہوں نے پڑھی پھر تحریف کیا اس کے اندر تحریف کر کے اسے بدل دیا اب ان کے سامنے امامت پیش کریں یہ نہیں مانیں گے کبھی بھی یعنی رسول اللہ کو یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی آئی ہے کہ آپ ظاہر ہے جب امید رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہود ہماری بات مانیں گے تو آپ سارا زور بھی انہی پر لگائیں گے سارا وقت بھی انہی کو دیں گے ساری طوانائی بھی انہی پر خرچ کریں گے اور آپ کی ساری طوانائی ان پر لگ جائے گی انہوں نے ماننا نہیں ہے اور جنہوں نے ماننا ہے مان سکتے ہیں انہیں بتپرست سمجھ کے مشرق سمجھ کے بے دین سمجھ کے آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو اس طرح آپ کا پیغام پھیلے گا نہیں لہذا اپنی روش بدلیں نہیں مانیں اور وہ جو خالی ہیں آپ سمجھ رہے کہ ان کے پاس تو امامت کا پہلے سے تصور ہی نہیں انہیں اگر آپ امامت سمجھ جائیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور یہ دین کے سارے شعبوں کے مطالق ہے یونی کے فقط ایک چپٹر کے بارے میں پورے دین کے مطالق قانون اللہ کا یہی ہے اسی مطلب کو عرض کیا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے کہ متدین مذہبی طبقہ جو اس وقت ہم دیکھیں تو پاکستان کی اکثریت مذہبی لوگ ہیں اور بڑے متعصب قسم کے مذہبی ہیں پاکستانی تمام دنیا سے نرالے مذہبی ہیں مذہب پر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مذہب کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں مذہب کے نام پر یہی مذہبی ان کو مذہب حقیقی مذہب اصلی مذہب ان کو بتائیں یہ نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے چونکہ ان کے ذہنوں میں پہلے سے فریق قبل قد قانا فریق من ان میں سے کا ایک فریق پچھلی نسل میں ان کے دین شناس انہوں نے رکاوٹ ان کے لیے کھڑی کی یہ جو آج موجود ہیں در اقیقت یہ وارث ہیں ان کے دین کے ایک فریق انہی میں سے جس نے دین بگاڑ دیا تھا اور انہوں نے بگڑا دین اپنایا ہوا ہے اب نہیں مانیں گے کسی کے بات مثلا انہی میں سے کا ایک فریق جس نے تفرقے کو عبادت سمجھ کے پیش کیا آج آپ بے شک وحدت جو اللہ کا قانون ہے قرآن کا قانون فرمان ہے رسول اللہ کا فرمان ہے وحدت ان کے سامنے پیش کریں یہ نہیں مانیں گے چونکہ تفرقے پہ ایمان لا چکے ہیں ان میں سے کا ایک فریق نے تفرقہ اتنا اچھالا مذہبی منافرت کو این دین قرار دیا اور جہاد سے افضل قرار دیا تو جو تفرقے کی تعلیمات پڑھ کر مسلمان مومن بنے ہیں انہیں آپ وحدت کا پیغام دیں کیسے مانیں گے یہ آپ کی بات جو تاغوتوں کے سائے میں پلے ہیں اور ان کے دین کے اندر تاغوت ان کا ولی ہے ان کو آپ اللہ کے ولی کا تعرف کروائیں یہ کیسے مانیں گے یہ بات روایات ظہور میں بھی ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا امام آسر کا تو جو متدینین ہیں مذہبی ہوں گے پہلے سے بڑے کٹر قسم کے یہ سب مخالف ہو جائیں گے اور ان کے خلاف پیکار کرنی پڑے گی امام آسر کو ان کے خلاف اور جو نہیں مانتے ہوں گے مذہب سے بہت دور چلے گئے ہوں گے نہ اصلی مذہب اور نہ تحریف شدہ مذہب نہیں ہوگا وہ جلدی مان لیں گے عدالت امام آسر کو فورا قبول کر لیں گے چونکہ یہ تحریف شدہ بہت دور چلے جائیں گے یہ امام آسر کے دشمن ہو جائیں گے اگر یقین کے جگہ گمان آجائے اگر ایمان کے جگہ خرافات آجائیں اور اگر ارادے کے جگہ خواہشات آجائیں نہ صرف قوت ختم ہو جاتی ہے سرے سے دین کی بنیاد ہی نابود ہو جاتی ہے ہرگز تقوی اس نسل میں پیدا نہیں ہو سکتا جس کے اندر دین دین کا زاف پیدا ہو جائے اس لئے قرآن کریم نے طبعی راستہ اہل ایمان کو ذکر فرمایا ہے کہ آپ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو خذو ما آتینا کم بقوة جو کچھ ہم نے دیا اسے قوت کے ساتھ لو قوت سے تین مرحلے ہیں یقین قوت یقین سے لو قوت ایمان سے لو اور قوت ارادی سے لو لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ تینوں تینوں کے اندر فریب بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے کہ یقین کے جگہ گمان کو یقین بنا دیا جائے آپ کے ذہنوں میں اور ایمان کے جگہ خرافات کو ایمان قرار دیا جائے اور ارادے کے جگہ خواہشات کو ارادہ بنا کر پیش کیا جائے اور اس دوکے اور فریب میں مبتلا ہو کر ہم یہ سمجھے کہ ہم تو یقین قوی ایمان قوی اور ارادہ قوی رکھتے ہیں نا آپ گمان قوی رکھتے ہیں اور آپ خرافات قوی رکھتے ہیں اور آپ خواہشات قوی رکھتے ہیں بہت مضبوط خواہشات ہیں آپ کی حوث بہت مضبوط ہے نہ شکن یہ قوت ارادے یقین انشاءاللہ خدا وانت بارک وطالہ ہم سب کو اور تمام مومنین کو تمام مسلمین کو قوت یقین قوت ایمان قوت ارادہ اور نتیجہ تن تقوی عطا فرمائے انشاءاللہ